موسیقی اور مختصر مختصر میں بات کروں گا ان چیزوں کے اوپر سب سے پہلی چیز جی انہوں نے جو بڑی میرے دل کو لگی اور مجھے بڑی پسند آئی ان کی بات انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا جو کمزور طبقے ہیں ان کا خیال کیا جائے اس بات کی میں مکمل طور پر تاہید کرتا ہوں اور اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا کارکن ہوں جس کے لیڈر نے حکومت میں آنے کے بعد نہیں جس نے زندگی میں اپنی اتنی بیواؤں اور یتیموں کی شوکت خانم کے ذریعے نمل یونیورسٹی کے ذریعے عمران خان فاؤنڈیشن کے ذریعے خدمت کی ہے کہ شاید کسی اور پاکستانی نے نہ کی ہو اور یہی جذبہ ہے عمومی طور پر لیڈر آف اپوزیشن کی بات درست ہے کہ ملک کے اندر مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں لیکن اولین ذمہ داری اس کی ریاست کی ہوتی ہے یہ سبق ہمیں کسی برطانیہ کے یا کسی مغرب کے معیشت کے ایکسپرٹ سے یا سیاستدان سے نہیں ملا یہ سبق ہمیں ہمارے دین نے سکھایا اس ریاست مدینہ جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں یہ دنیا کی پہلی ویلفیر سوسائیٹی وہاں پر بنی ریاست نے ذمہ داری اٹھائی پہلی دفعہ کہ جو غریب ہے نادار ہے کمزور ہے سب سے پہلا حق اس کا ہے ریاستی وسائل کے اوپر تو یہ ذمہ داری یہ کہہ دینا کہ یہ کام صرف مخیر لوگوں کا ہے اور وہ ذاتی حیثیت میں لوگوں کو مدد کریں شاید اگر لیڈر اف اپوزیشن ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو پناہ گاہ کے اندر آتے ہیں جن کو لنگر خانے سے کھانے کو ملتا ہے عزت اعترام کے ساتھ ملتا ہے تو شاید وہ کچھ مختلف بات کریں اور کیونکہ ایک ذاتی یقین ہے وزیراعظم کا اس لیے یہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات میں ایک سو آٹھ کروڑ روپے سالانہ کی کمی کر کے یہ کام کیے جا رہے ہیں دوسری چیز جس کا انہوں نے بہت ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے کیا اور تقریباً میرے خیال میں تو پندرہ بیس منٹ لیڈر اف اوپوزیشن نے ڈینگی کی وقت میں انہوں نے کس طریقے سے رسپونس کو لیڈ کیا تھا اس کا ذکر کیا اور اس کا موازنہ کیا کوورٹ جب آیا کرونا جب آیا تو ہماری حکومت نے کیا کیا بسط احترام بسط احترام لیڈر اف اوپوزیشن کے کہ فرق اسی سے ظاہر ہے کہ لیڈر اف اوپوزیشن کو اپنے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر بیس منٹ تک یہ بتانا پڑا کہ انہوں نے ڈینگی کے وقت کیا کیا تھا کرونا میں حکومت پاکستان نے جو کام کیا سپیکر صاحب اس کی گواہی کون دیتا ہے لیری سامرز امریکہ کا فارمر فنینس منسٹر براک اوبامہ کا چیف اکنومک ایڈوائزر کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کرونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو کھر بون ڈالر بچاتا امریکہ بل گیٹس دنیا کا کامیاب ترین بزنسمن یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے بھارت ناکام ہو گیا پاکستان کامیاب ہوا اس دفاع کے اندر عالمی صحت کا ادارہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کہتی ہے دنیا میں پانچ ملک ہیں جن سے سیکھ سکتی ہے دنیا کے کرونا کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے پاکستان ان پانچ میں سے ایک ہے ورلڈ اکنومک فورم کہتا ہے سات مبالے کیسے ہیں جنہوں نے کرونا آنے کے بعد اپنی معیشت میں ایسے اقدامات کیے جو دنیا کے لیے مثال ہیں اور دنیا سیکھ سکتی ہے ان سے اور پاکستان اس میں سے ایک ہے میں یہ ساری آپ کو ابھی آپ کو تھوڑی اور تفصیل آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ میں ذات کے لیے نہیں کہہ رہا وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہوتے تو یہ اتنا اچھا ہم کام کرتے ہم نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ یہ ہم کر رہے ہیں یہ پاکستانی قوم نے کر کے دکھایا ہے یہ پوری قوم کا ایفرٹ تھا اور ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے اس کے اوپر تیسری ایک اور چیز انہوں نے کہی بڑی دل کو لگی شاید یہ ایک ایسا نکتہ تھا جو بنیاد بنی کہ کیوں میں اپنی زندگی میں اچھی بلی زندگی کمار گزار رہا تھا عمران خان کے کہنے کے اوپر ان کی دعوت کے اوپر سیاست کے اندر آیا اور وہ بات انہوں نے یہ کی کہ مٹھی بھر لوگ نچوڑ کر اس ملک کی دولت اپنے لیے عربوں کی جائدادیں بنا رہے ہیں اور کروڑوں پاکستانی اس کا قیمت ادا کر رہے ہیں کرزے ان کروڑوں پاکستانیوں کے اوپر چل رہے ہیں یہ تمہارے دل دل کی بات تھی جو لیڈر اف آپوزیشن نے کی تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوم کا پیسہ قوم کی امانت ہوتا ہے اور اگر قوم کے پیسے